یا غریبِ کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں حسین ناصف پیش خدمت ہے آپ کا اپنا اور سپیشل پروگرام کربلا اور حضرت امام حسین علیہ السلام ناظرین آج ہم اپنے اس اپیسوڈ میں بات کریں گے حسینی کردار کے سلسلے سے کی اصل میں حسینی کردار کسے کہتے ہیں ناظرین ہر وہ عمل جو خدا کو رازی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت کہلاتا ہے اور ایسے ہی عمل کو نیک عمل کہتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام خدا کے بامعرفت بندے تھے اس لیے ان کا ہر عمل اپنے خدا کی خوشی کے لیے ہوتا تھا مدینے سے کربلا کی طرف آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ جب ہجرت کی تو وہ اللہ کے لیے تھی جیسا کی آپ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں کیونکہ حلال محمدی کو حرام اور حرام محمدی کو حلال کیا جا رہا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام اللہ کے دین اور اس کے رسول کی شریعت کو بچانے کے لیے نکلے تھے قرآن مجید کے سورہ الحجرات کی آیت نمبر پندرہ میں خداوند عالم کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے خدا کی راہ میں جہاد کیا یہی لوگ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں امام علیہ السلام نے مدینہ کو الویدہ کہا مکہ میں تشریف لائے جہاں پر دیکھا کہ جنگہ جنگہ حاجیوں کے بھیس میں آپ کو قتل کرنے کے لیے قاتل چھپے ہوئے ہیں اور آپ کو ہر حال میں شہید کر دینا چاہتے ہیں اس لیے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا مکہ کو چھوڑنے سے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خانہ خدا کے ظاہرین کو مخاطب کر کے فرمایا تھا جس کو دولت اور اقتدار سے محبت ہو اور جس کو دنیاوی زندگی سے لگاؤ ہو وہ ہمارے ساتھ کافلے میں ہرگز شامل نہ ہو تم میں سے وہی لوگ میرے ساتھ آئیں جو میرے لیے اپنی زندگی قربان کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مالی کے حقیقی سے جاملے خدا نے چاہا تو کل صبح میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ یہ کافلہ ان افراد پر مشتمل تھا جو صاحبان ایمان تھے جنہیں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی جو امام حسین علیہ السلام کو امام وقت مانتے تھے اور ان کی آواز حق پر لبائک کہنا فرض جانتے تھے اس لیے امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ انہی کو لے جانا چاہتے تھے جن کے لیے انہوں نے شب آشورہ اپنے خدبے میں کہا تھا کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے اچھا اور زیادہ وفادار اور کسی کو نہ پایا اور پھر امام حسین علیہ السلام نے کعبے کو الویدہ کہا اور اپنے مختصر سے کافلے کا رخ کربلا کی جانف مور دیا راستے میں تمام مشکلات کا سامنا کرتا ہوا دشمن کے پیاسے لشکر کو سیراب کرتا ہوا یہ حسینی کافلہ چلتے چلتے سن 61 حجری میں محرم کی دو تاریخ کو کربلا پہنچا اور تیسری محرم سے یزیدی فوجیں آنا شروع ہو گئیں جن کی تعداد ہزاروں کی تھی ادھر صرف بہتر کی تعداد جن میں بچے عورتے اور بوڑھے موجود تھے اور پھر زمین کربلا پر حسینیوں پر ظلموں کی انتہا ہونے لگی لشکر حسینی بھوک اور پیاس کی سختیاں سہ رہے تھے دشمن کی فوج کی تعداد نوی محرم کی تیس ہزار پہنچ گئی جب جناب زینب صلی اللہ علیہ نے بڑھتے ہوئے لشکر کو دیکھا تو آپ نے جناب فضل سے فرمایا کہ بھئیہ حسین کو بلا لاؤ حسین ابن علی علیہ السلام خیمہ میں تشریف لائے فرمایا کیا بات ہے بہن زینب شہزادی زینب نے فرمایا بھئیہ فوجیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں آپ بھی اپنی مدد کے لیے کسی کو بلا لیں یہاں سے کوفہ دور نہیں ہے آپ اپنے دوستوں کو خط لکھئے کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئے یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا مگر تمہاری بات کو ہم نہیں ڈالیں گے امام حسین علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے ایک خط جناب حبیب ابن مظاہر کو لکھا کربلا کے میدان پر فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدد کے لیے آواز بلند کر کے اسلام کی مدد کے لیے ہر سمجھدار اور دیندار انسان کو عمل کی طرف بلایا تھا حل من ناصرن ین سرنا کی آواز کے ساتھ آج اتنا عرصہ گزر گیا مگر ساری دنیا کے حسینی اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے بیتاب ہیں لبیک یا حسین یہی وجہ ہے کہ یوں تو سال بھر لیکن خاص کر محرم کے دنوں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کے قربانی اور ان کی مظلومیت پر آسو بھائی جاتے ہیں ہر عاشقان حسین کی یہی دلی آرزو ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی اس وقت ہوتے اور مظلوم امام کے ساتھ کامیابی حاصل کرتے یہ حسرت بھرے الفاظ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے دل کربلا کے اس عظیم کردار سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے جس نے اسلامی تعلیمات کو زندگی دینے کے لیے ہر بڑی سے بڑی مسئیبت اٹھائی کربلا ظلم کے خلاف جنگ خدا سے بے پروہی کے خلاف لڑائی غرص ہر برائی کے خلاف ایک مسلسل جنگ ہے کربلا جس طرح برائیوں سے ایک مسلسل جنگ ہے اسی طرح نیکیوں کے چناؤں کے لیے بھی ایک مسلسل مہیم ہے یزید اور یزیدی برائیوں کے خلاف امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی جنگ جہاں یزیدیت سے نفرت اور بیزاری کا مطالبہ کرتی ہے وہیں حسینی کردار کو اپنانے کا سبق بھی دیتی ہے امام حسین علیہ السلام معصوم اور ساری فضیلتوں کا خزانہ تھے تو آپ کے ساتھ اکھٹا ہونے والے چنندہ اصحاب اور انصار اس سورج سے روشنی حاصل کرنے والے چاند اور ستارے تھے جنہوں نے نور امامت سے اس طرح فائدہ حاصل کیا تھا کہ ہر ایک کو اپنے آپ میں امام حسین علیہ السلام کی تصویر نظر آ رہی تھی ان پاکیزہ لوگوں نے صرف زبانی طور پر مدد کرنے کا دعوی ہی نہیں کیا بلکہ پریکٹیکلی طور پر بھی سید الشہدہ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دیا اس کے لیے کردار حسینی میں دھل جانا بہت یعنی بہت ضروری سمجھا یہ حسینی کردار میں دھلنا ہی تھا کی برستے ہوئے تیروں میں اس نماز کو یاد کیا جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میں نماز سے محبت کرتا ہوں حسینی کردار سے ہم آہنگی کی نہ جانے ایسی کتنی مثالیں ہیں جنہیں کربلا کے واقعات میں ڈھونڈا جا سکتا ہے جیسے ظلم سے نفرت گناہوں سے بیزاری اپنے مالی کے حقیقی کے لیے آجزی اور انکساری اپنے امام کی اطاعت اور اس کی مرضی کا پورا لحاظ دلیری شجاعت جوامردی عزت نفس کا خیال زلت سے دوری جیسی کربلا کی کتنی مانگے ہیں جنہیں پورا کرنا کربلا سے جڑے ہر حسینی کی ذمہ داری ہے امام حسین علیہ السلام نے شب آشور ارشاد فرمایا تھا کہ آگاہ رہو کہ دنیا کی مٹھاس اور کڑواہٹ دونوں ایک خواب ہیں حقیقی بیداری صرف آخرت میں ہے اصلی کامیاب وہی ہے جو آخرت میں کامیابی ہو اور اصلی بدبخت وہ ہے جو آخرت میں بدبخت ہو کربلا میں جہاں دوسرے اسلامی احکام کی پاوندی ہے وہی نماز کی بھی ہے آشور کی شب عبادت اور نماز کی محلت پوری رات خیام حسینی سے تذبیع اور عبادت کی آوازیں نمازِ صبح کے وقت ازان اور نمازِ جماعت کا قیام جماعت کی حالت میں ہی آدھے سے زیادہ سپاہِ حسینی کا شہید ہو جانا اس کے باوجود زہر کے وقت نماز کو یاد کرنا زہر کی نماز جماعت کے ساتھ قائم کرنا نمازیوں پر دشمن کی جانب سے تیروں کی بارش کے سامنے نمازِ جماعت کا قائم کرنا اور جنابِ سعید ابنِ عبداللہ جنابِ زہر ابنِ قین جیسے باوفا جانی ساروں کا نمازِ جماعت کے لیے قربان ہو جانا اور باقی جانی ساروں کا برستے ہوئے تیروں میں نمازِ جماعت قائم کرنا قرآنی میار کے مطابق ان کی کامیابی کا اہم ترین راز ہے جنابِ سعید ابنِ عبداللہ اور جنابِ زہر ابنِ قین ان دونوں حضرات نے اس لیے آگے بڑھ کر اپنے سینوں پر تیر روکے تاکہ نماز اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ قائم ہو سکے اور عصرِ آشورہ تاریخِ انسانیت کا واحد سجدہ بھی جہاں ایسار اور قربانی کی انوکھی مثال ہے وہیں اپنے مالک کی عبادت اور بندگی کا آلہ ترین نمونہ بھی ہے امام حسین علیہ السلام کا سجدہِ آخر ہر حسینی کو آواز دے رہا ہے کہ زندگی میں مشکلات چاہے کتنی ہی بڑھ جائے زخموں سے چور خنجر تلے اس تشناکام کی مسئیبتوں سے زیادہ ہرگز نہیں ہو سکتی اگر ہم اور آپ سچے حسینی ہیں تو ہم اور آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایسے سخت حالات میں بھی نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے اگر حسینی بننا ہے تو اپنی زبان سے زیادہ اپنے عمل سے ہمیں ثابت کرنا ہوگا ہماری عبادتیں ہماری نمازیں اور خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا اور مناجات اس بات کی دلیل ہو کہ ہم واقعی حسینی ہیں ناظرین آخر میں مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ نماز آل محمد علیہ السلام کی وراست کا نام ہے اسے ختم نہ ہونے دیجئے اس سے وہی انکار کرے گا جو حسینی نہ ہو حسین علیہ السلام کا نام لیتا ہو مگر معلوم یزید کا کام کر رہا اس لیے کہ یزید کو نماز سے کوئی واسطہ نہیں تھا تب ہی تو اس نے کہا تھا کہ نہ کوئی وحی آئی اور نہ کوئی نبی آیا ہے اس لیے تمام حسینیوں کو نماز جیسی اہم عبادت کو ادا کر کے ثابت کر دینا چاہیے کہ یزید کا پروپرگنڈا غلط تھا اور یزید جھوٹ بول رہا تھا سارے نبی بھی آئے ہیں اور آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آئے اور وہی بھی ان کے لیے جبریل امین لے کر آئے تھے ناظرین آخر میں قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر پانچ جس میں ارشاد ہوا ہے خدایہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک عمل انجام دینے کی توفیق عطا کرے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ کب تک کے لیے یا حسین حسین موسیقی